سبسکرائب کیجئے بی بی سی میڈیا یوٹیوب چینل کو اور دبائیے بیل آئیکن کو تاکہ آپ کو ہماری ویڈیوز ملے سب سے پہلے بھارتی ٹیم کے جیت پر ان پاکستانی دگجوں نے کچھ ایسا کہہ دیا جو سننے کے بعد آپ کے بھی ہوش اوٹ جائیں گے تو چلیے دوستو بتاتے ہیں آپ کو کیا کہا پاکستانی دگج کھلاڑیوں نے بھارتی ٹیم کے جیت پر بھڑکتے ہوئے لیکن اس سے پہلے آپ سبھی کو کیا لگتا ہے بھارت اور پاکستان میں سے کون بہترین ٹیم ہے نیچے کمنٹ سیکشن میں کمنٹ کر کے ضرور بتائیے گا دوستو جہاں بھارتی ٹیم کے جیت پر بھارتی پرشنسک کافی زیادہ خوش نظر آ رہے ہیں وہیں کئی پاکستان کے پرشنسک اور دگج کھلاڑی بھارتی ٹیم کے جیت پر کافی زیادہ بھڑکے ہوئے اور باوخلائے ہوئے نظر آ رہے ہیں یہاں تک کہ کئی دگج کھلاڑیوں نے تو بھارتی ٹیم کے جیت کو میچ فکسنگ کا دھبا بھی لگانے میں کوئی گسر نہیں چھوڑی دوستو بتا دیں بھارتی ٹیم کی جیت پر باوخلائے ہوئے پاکستان کے پورو تیز گیندباج شویب اختر نے اپنے بیان میں کہا ہے کہ بھارتی ٹیم نے اب تک اپنے دو مقابلوں میں بے حد ہی نیراشہ جنک پردرشن کر کے دکھایا اور اسے دیکھ کر ایک بات تو صاف طور پر ظاہر ہو چکے ہے کہ بھارتی ٹیم جتنی بری طریقے سے پاکستان اور نیوزی لینڈ سے ہاری ہے وہ اتنی شرماک طریقے سے افغانستان سے بھی ہار سکے گی لیکن بھارت نے اپنے کرکٹ بورڈ بی سی زی آئی کے پیسوں کا روب دکھاتے ہوئے اس مقابلے کو پہلے ہی فکس کر لیا جہاں انہوں نے پیسہ دے کر افغانستان کے شاندار کھلاڑی مجیب الرحمان کو ٹیم میں شامل ہونے کا موقع نہیں دیا تو دوستوں سب سے پہلے ہم آپ کو بتا دیں کہ آئی پیل میں ایم پیل پر بیس سے ادھیک ٹیمیں بنا کے میں ڈیڑھ لاکھ روپے جیتا تھا اور اب ٹی ٹوانٹی ورلڈ کپ کے سارے میچوں میں ایک کس ٹیم بنا کے کھیلوں گا آپ ہماری بیسویں ٹیم اسکرن کے اوپر دیکھ پا رہے ہوں گے اور ساتھ ہی ساتھ ٹی ٹوانٹی ورلڈ کپ کے دن آپ انڈیا کے میچ کے دن دو کروڑ روپے جیت سکتے ہیں اور مینیمم ڈیپوزٹ 35 روپے کا ہے جہاں پہ آپ ایک ہزار روپے سے زیادے کیش میک پا سکتے ہیں تو فٹا فٹ سے ایم پیل کو ڈاؤنلوڈ کریں کیونکہ ایم پیل پر کھیل کر آپ فری میں لاکھوں روپے جیت سکتے ہو اور یہ سب لوگ جیسے وینر بنے ہیں ویسے آپ بھی اپنی ٹیم بنا کے اس وینر لسٹ میں شامل ہو سکتے ہو تو پھر دیری کس بات کی فٹا فٹ سے ایم پیل ڈاؤنلوڈ کرو اور اپنا ٹیم ضرور بناو ساتھی دوستوں اس ویڈیو کے انت میں آپ کے لیے ایک بہت بڑا گیپے ہے تو انت تک ضرور بنے رہیے گا وہیں وہ باقی کھلاڑیوں کو بھی بیسہ دے کر ان سے خراب پردرشن کروانے میں پیچھے نہیں آٹے انہیں پورا یقین ہے کہ بھارتی ٹیم نے اس مقابلے کو فکس کیا تھا اور جیت حاصل کر کے سیمی فائنل میں اپنی جگب پکی کرنے کی امیدوں کو بڑھایا ہے دوستو اس کے بعد شاہد افریدی نے بھی بھارتی ٹیم کو لے کر اپنے بیان میں کہا ہے کہ بھارتی ٹیم اس ٹی ٹونٹی ورلڈ کپ میں شاندار پردرشن کر ہی نہیں سکتی لیکن جب بھارتی ٹیم کو معلوم پڑا کہ وہ اپنے پردرشن سے تو یہ مقابلہ جیت نہیں سکتے تو انہوں نے پیسہ دے کر افغانستان کی کھلاڑیوں کو خرد لیا اور اس مقابلے میں ان پر اپنا زور دکھاتے ہوئے یہ ثابت کر دیا کہ بھارتی ٹیم سے بہتر کوئی نہیں ہے لیکن انہیں پورا یقین ہے کہ بھارتی ٹیم نے مقابلہ پیسے دے کر فکس کیا ہے اور اس مقابلے میں جیت حاصل کی ہے دوستو اس کے بعد رمیش راجہ جو کی پاکستان کے کرکٹ بورڈ کے پریسیڈنٹ ہے انہوں نے بھی بھارتی ٹیم پر کیچر اچھالنے میں کوئی کمی نہیں چھوڑی ہے بتا دے انہوں نے اپنے بیان میں کہا ہے کہ بھارتی ٹیم ایک فکسر ٹیم ہے جو کرکٹ کے پویتر کھیل سے کھلوار کرتی ہے جب انہیں اپنی جیت کا کوئی آثار نہیں دکھا تب انہوں نے پیسے دے کر افغانستان کی ٹیم کو خرید کر ان پر ایک شاندار جیت حاصل کر لی لیکن دوستو پاکستانی دکجوں کے اس بیان کو سن کر آپ سب ہی کو کیا لگتا ہے کیا بھارتی ٹیم نے اس مقابلے میں فکسنگ کر کے افغانستان کو ہر آیا ہے نیچے کمنٹ سیکشن میں کمنٹ کر کے ضرور بتائیے گا اور ایسی خبروں کے لیے سبسکرائب کریے ہمارے یوٹیوب چینل کو تو دوستو اب آپ بھی ایم پیل پر ٹیم بنا کر جیت سکتے ہیں سونی ہیڈ فون اور کوہلی کے سائن مرچنڈائی ٹی سٹ تو پھر دیر کے اس بات کی ابھی جاؤ ایم پیل پر اور ٹیم بناو اپنی